ملک میں عام انتخابات آٹھ فروری کو کرانے پر اتفاق صدر مملکت اور الیکشن کمیشن میں اتفاق کے رائے تیپ آ گیا الیکشن کمیشن کے وقت کی سپریم کورٹ کے حکم پر صدر مملکت سے ملاقات چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں وقت نے صدر عارف علوی سے انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے مشاورت کی افغان شہیوں کا وطن واپسی کا سلسلہ جاری ڈیڈ لائن کے خاتمے پر غیر قانونی تاریخین وطن کا محفوظ انخلاص ریاست پاکستان کی اولین ترجیح ہے چمن اور ترخم بورڈر سے روزانہ ہزاروں غیر قانونی افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے عوام پاکستان نے فوجی عدالتوں کو وقت کی ضرورت قرار دی دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا دہشتگردی کی لانت کے خاتمے کے لیے ملٹری کوٹس کی مدد سے مقدمات نمتانہ ممکن ہے فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے سے عام دشمنوں کو کوئی ریلیو نہیں مل سکے گا ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف ایکشن 22 اکتوبر سے 29 اکتوبر کے اداد و شمار کے مطابق ملک بھر سے تقریب 4.9 بلین روپے جرمانہ وصول اور 5,448 سے زائد گرفتاریاں عمل میں لائی گئی اور ریکوڈیک منصوبہ خوشحال بلوتستان کی جوانے بڑا قدم اور پاکستان کے لیے امید کی قرد ہے منصوبہ پسماندہ صوبے میں ترقی کا نیا باب کھولے گا تقریباً ساڑھے سات ہزار لوگوں کو روزگار مہیا ہوگا سات اشاریہ ستاسی بلین ٹن تانوے اور بیالیس بلین اون سونے کے زخائر خوشحالی کی نئی راہیں کھولے گا